بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سلیو کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ سلیو میں نے لی ہے اور اس کو میں اب سینٹر سے کٹ کر لوں گی کیونکہ میں یہ ڈیزائن سینٹر میں بنانے والی ہوں درمیان میں پہلے میں اس کو سینٹر سے کٹ کر لیتی ہوں جب ڈیزائن بن جائے گا تو پھر میں اس کی کندھوں کی کٹنگ کروں گی بعد میں ابھی میں نے اسے سینٹر سے کٹ کر لیا اور یہاں پر میں نے فیبرک کی تقریبا تین یا پونے تین انچ کی آپ پٹی لے لیں اور اس کو ایسے فول کر کر ایک طرف ایک سائٹ پر سلائے لگا لیں ایک پیر کی اب میں کنٹراس میں بھی اتنی ہی چوڑی لوں گی جتنی چوڑی میں نے پہلے پٹی لی تھی پونے تین یا تین انچ آپ اس طرح سے کنٹراس میں دو پٹیاں ایسے بنا لیں لمبی اور یہ میں نے نیچے پٹی رکھنے کے لیے تقریباً تین یا ساڑھے تین انچ کی آپ اس طرح سے چوڑی پٹی لے لیں اور اس کی لیند تھاپ اپنی سلیو کے مطابق ہی رکھیں اور اس کو ایسے سینٹر کر کر سینٹر میں بلکل سینٹر میں نشان لگا لیں سیدھی ایک لائن کا نشان لگا لیں تاکہ ہمیں سینٹر کا اندازہ ہو جائے اب میں یہ جو میں نے پٹی تیار کی تھی اس طرح سے رکھیں ترچھی سلائی کو نیچے کی طرف رکھیں دوسری ایسے کروس میں رکھیں ترچھی اس طرح سے سلائی کو نیچے رکھیں ایسے سیٹ کر لیں جو ہمارا سینٹر کا نشان ہم نے لگایا ہے اس کا اندازہ کر لیں کہ ہماری جو نوک ہے وہ سینٹر میں بنیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کرتے جائیں اب میں کنٹراس میں رکھوں گی جیسے میں نے وہ رکھی ہے پٹی اسی طرح ہی کنٹراس میں رکھ کر اس طرح سے ترچھی اسی کے اوپر نیچے والی سلائی کو ہم نے چھپانا ہے ایسے اوپر سے فاصلہ ایک جاسہ ہی رکھنا ہے ہم نے اس طرح سے پہلے میں نے پنگ پٹی کو رکھا ہے پھر میں نے بلیک کو اس طرح سے اور میں پھر اسی طرح سے اسی طرح کی آپ لمبی یا دو تیم پٹیاں ایسے پہلے بنا کے رکھ لیں پھر اس طرح سے پوری پوری رکھتے رہیں اور سی لائک لگاتے رہیں ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دی گئی بیل کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کیجئے اور لائک اور شیئر بھی کیجئے اس طرح سے کنٹراس میں پٹیاں رکھتے رہیں آپ پہلے پھر پھر بلیک میں اس طرح رکھوں گی دیچھی کروس میں اور اوپر سے فاصلے کا دھیان رکھیں کہ ایک جیسا ہمارا فاصلہ اوپر کا جو ہماری پٹی نظر آ رہی ہیں اس کا بھی فاصلہ ہمارا ایک جیسا ہی رہی یہ دیکھیں نیچے والی پٹی جو میں نے کٹ کی ہوئی ہے جس پر ہم ڈیزائن کو تیار کر رہے ہیں اس پٹی کی لیندھ آپ اپنی سلیو کے مطابق رکھیں اور اس پٹی کو پورا ایسے ہی بھر دیں کنٹراس میں یہ پٹییں لگا کر اسی ڈیزائن کو آپ ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہو اور دامن کے ایک سائیڈ پر بنائیں کونے پر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے چھوٹی بچیوں کے فراغ جب آپ تیار کرتے ہیں تو اس ڈیزائن کو بنا کر پیٹی پر لگائیں بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگتا ہے ایکسٹرا فیبرک کو سائیڈ سے کٹ کر دیں اُلٹا کر جہاں تک ہماری پٹی ہے نیچے والی وہاں تک جتنا بھی ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے اسے کٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیٹرن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو سلیو کے بلکل سینٹر میں اٹیج کر دوں گی ایک سار کر لیں یہ دیکھیں جسے پریس کر لیں اور جو ہمارا نیچے کا فیبرک ہے اسے موڑ کر ترپائی کر لیں سلائی بھی آپ لگا سکتے ہو لیکن ترپائی کریں گی تو زیادہ نیچنیس آئے گی یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں اس کے کونوں پر چھوٹے موٹی لگا دوں گی یہ بھی اپشن ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں موٹی لگا کر ہمارا یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کونے پر موٹی لگا لیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ